اگر آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے آپ کو پہلے جیسی توجہ نہیں دے رہا آپ کی بات کا صحیح جواب نہیں دے رہا اگر کسی کا روئیہ ایک دم بدل جائے تو تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا کوئی قریبی آپ کا کوئی کلیغ آپ کو اچانک اگنور کرنا شروع کرتے تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اس بندے کو تھوڑی سی سپیس دیں اس سے زیادہ بات کرنے کی کوشش نہ کریں آپ نے ایک آدھ دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اگر وہ آپ سے ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تو غصہ نہ کریں پینک کریئٹ نہ کریں اس کے پیچھے مت پڑیں کہ کیوں تم مجھ سے بات نہیں کر رہے اگر وہ آپ کو اپنے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتا تو یہی کریں اس کے پاس مت جائیں بعض دفعہ کسی بندے کو تھوڑی بریک چاہیے ہوتی ہے سوچنے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور وہ آپ کو دینا چاہیے اور اس کے لئے آپ کو کوئی سین کریئٹ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی ایموشنل ڈراما نہ کریں کہ تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو تو اب میں جا رہا ہوں سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے بس آپ خاموشی سے سائیڈ پر ہو جائیں دوسری بات یہ کہ اب اس کے بارے میں بیٹھ کر سوچتے مت رہیں کہ وہ کیا کرے گا مجھے میں اس کر رہا ہوگا کہ نہیں میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ نہیں اسے اپنی غلطی کا احساس تو ضرور ہوگا بلکہ اپنے آپ کو مصروف کریں کسی اسائنمنٹ میں کسی کام میں آپ کے آفس میں یونیورسٹی میں کوئی پروجیکٹ ہے کوئی ایکٹیوٹی ہے تو اس میں شامل ہو جائیں اپنے کسی پیشن پر کام کریں کوئی نئی سکل سیکھیں یہ چیز آپ کو اگنور کیے جانے کی فیلنگ کو بھول کر زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیکھیں کوشش کریں کہ اکیلے رہنے یا نیگٹیو لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزاریں جو آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں اگر آپ نیگٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے یا وہ لوگ جو آپ کی ٹانگیں کھینسنے والے ہیں تو وہ بار بار آپ کو یاد کرائیں گے کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا یا اس نے تو آپ سے صحیح بات نہیں کیا اس لیے پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ رہے پریشان ہونے کی بجائے سیڈ میوزک سننے کی بجائے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پروگرام بنائے فیملی کے ساتھ کئی پکنک پر چلے جائیں یہ ایک فیکٹ ہے کہ جس بندے نے آپ کی انسلٹ کی ہوگی یا آپ کو اگنور کیا ہوگا فوری طور پر اس کو اپنے ذہن سے نکالنا مشکل ہوتا ہے اس کے بارے میں نا سوچنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کسی ہیلتھی ایکٹیوٹی میں انوالف کریں گے اپنے ذہن کو پوزیٹیو رکھیں گے تو یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس لیے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن کے ساتھ رہ کر آپ اچھا محسوس کرتے ہوں تیسری بات یہ کہ جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو کوئی آپ کو اگنور کرے آپ کی انسلٹ کرے تو کبھی بھی فوراں ہی اس کو بلیم کرنا نہ شروع کر دیں کہ وہ غلط کر رہا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کی غلطی ہے وغیرہ وغیرہ بلکہ اس سارے معاملے پر تھنڈے دل سے گوھر کریں ہر پہلو کا جائزہ لیں کہ کہیں آپ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی آپ کی کسی بات نے اس کو ہرڈ تو نہیں کیا یا وہ کسی اور وجہ سے ڈسٹرپ تو نہیں ہے اپنی جاب کی وجہ سے سٹڈیس کی وجہ سے کسی کام کی وجہ سے سٹریس میں تو نہیں ہے فوراں ہی کسی نتیجے پر نہ پہنچیں اور آخری بات یہ کہ چیزوں کو نہ ہمیشہ لائٹلی لیا کریں بہت زیادہ سیریس مت ہو جائے کریں کسی کے روئیے کو لے کر کسی کی بات کو لے کر اس نے ایسا کیوں کیا اس نے ایسا کیوں کہا اور سارا دن اسی کے بارے میں سوچتے رہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر بیٹھ گئے دوستو یہ دنیا ہے یہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں کے روئیے بدلتے رہتے ہیں کسی کی غلط بات غلط روئیے کی وجہ سے اپنا دن خراب مت کریں اپنے آپ میں خوش رہیں اپنی خود اعتمادی کو بحال کریں اپنی کسی اچیومنٹ کو یاد کریں ماضی کے کسی خوشگوار لمحے کو یاد کریں اپنی زندگی کے کسی یادگار لمحے کو کسی اچھی میمری کو ریکال کریں اس سے آپ اچھا فیل کریں گے پور اعتماد محسوس کریں گے اور نظر انداز کیے جانے کے اثر سے نکل آئیں گے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو